مون آپ کے لیے لاؤسز کی ریکاوری کی وجہ بنتا ہے مون سونگز کو روکنے کے لیے یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے آپ کے اندر آجزی، انکساری، ہیومر یا پھر اپنے احساس جو ذمہ داری نبھانے کا احساس ہوتا ہے اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا جس طرح کی مرکری کی ریٹو گریشن سے مائن میں کامپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں وینس کی فیور کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اتمنان اور اعتماد کی وجہ سے وہ زیادہ تنگ نہیں کر پی اسلام علیکم سائیٹیرینز، میں ہری سزمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر اس ہفتے بتانے کو بہت کچھ ہے میرے پاس سائیٹیرینز یہ آٹھ تاریخ سے آٹھ اپرل سے فورٹینتھ آف اپرل تک جو چھ سات دن آپ کے سامنے پیش آئیں گے اس میں کئی طرح کے خوشیوں کے معاملات ہیں ایک بڑی خوشی تو دس اپرل کو عید کی شکل میں ہی آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفہ جو رمضان کی صورت میں آپ لوگوں نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے آپ کے لیے وہ اپنی جگہ بٹ یہ نیا چاند شوال کا یہ آپ کے ففتھ اینگل پر ہوگا اس کے آسٹرولوجیکل امپیکٹس بھی ہیں جیسے آپ کے اندر نئے طرز کے جذبات پیدا ہونا مون آپ کے لیے لوسز کی ریکاوری کی وجہ بنتا ہے موڈ سونگز کو روکنے کے لیے یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے آپ کے اندر آجزی انکساری ہیومر یا پھر اپنے احساس جو ذمہ داری نبھانے کا احساس ہوتا ہے اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا آپ زیادہ پسندیدگی سے اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف مائل ہوں گے آپ اپنی فیملی کے لیے آپ اپنی بزنس کے لیے آپ اپنی ذات کے لیے زیادہ اچھے پلانز بنائیں گے تو دس اپرل کو نیا چاند عید کی شکل میں خوشیاں لائے گا اور آپ کی اپنی ذات سے متعلق کئی طرح کی سہولتیں اور مقاصد کی تکمیل کی طرف آپ کو لے جائے گا دوسری خبر سنیے آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر آپ کے سکس ہنگل پر بارہ سال کے بعد اب بہت پوزیٹیولی کام کر رہا ہے دیگر پلانٹس کے ساتھ مل کے اس پوزیٹیوٹی کو آپ اپنی نیچر سے ہی کیش کر سکتے ہیں آپ کی منیجمنٹ ابیلیٹی آپ کا لکھی فیکٹر آپ کی آئیڈیا میکنگ آپ کی نالج اور آپ کے جو پلانز ہیں ان کا سکسس یا کامیابی کی طرف مائل ہونا یہ تیہ ہے آپ کے لیے مارس آپ کے فورتھ ہنگل پر ہے جو آپ کے لیے پروپرٹیز آپ کے کمفرٹ آف لائف آپ کی ٹرائولنگ آپ کے ریلیشنشپس آپ کے اوپر جو غیر ضروری طور پر فکریں لاحق تھی انہیں رپیئر کرنے میں مدد دے گا ایک اور بڑی خبر ہے جس اینگل پر نیا چاند ہوگا فیفتھ اینگل پر اسی اینگل پر آپ کے لیے سورج بھی میسر ہے وینس بھی میسر ہے سورج کا فیفتھ اینگل پر ہونا فیملی یونٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سورج کا فیفتھ اینگل پر ہونا آپ کی ڈیل میکنگ بزنس انہینسمنٹ فائنینشل سیکیورٹی لائیبیلٹیز کو ریکاور کرنا اس طرح اس کے سیکٹرز میں آپ کی مدد کرتا ہے یہ کوئی لکی فیکٹر نہیں ہے کہ اگر سورج آ گیا تو چیزیں ریکاور ہوں گی آپ ڈیسیجن بہت اچھے لیں گے آپ پلانز بہت اچھے بنائیں گے آپ چیزوں کو منیج بہت اچھا کریں گے پھر فیفتھ اینگل پر آپ کے لیے وینس بھی ہے یہ ایڈیال لائف یہ ایڈیال لائف یہ ایڈیال لائف یہ ایڈیال لائف پارٹنرشپ یہ ایڈیال لائف پارٹنرشپ اور بزنس انواریمٹ اس میں بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے وینس بھی بھی بہت ایک تیم ورک سم پارٹنرشپ ایکٹیوٹیز اور آپ اپنی ذات سے جو دوسروں کو فائدے پہنچانے کے پلانز کر رہے ہیں وہ بھی سکسیسز کی طرف جائیں گے یہ ایک پلانٹ جو اس وقت تھوڑی ٹربل دے سکتا ہے مرکری وہ بھی آپ کے فیفتھ اینگل پر ہی ہے اور وہ ریٹو گریڈ ہو چکا ہوا ہے پچھلے ہفتے سے پچھلے ہفتے ہم اس کی خبر نہیں دے سکے سورج گرہن کی کیلکولیشنز میں اس خبر کو مس کر گئے لیکن مرکری کی ریٹو گریشن زیادہ تنگ نہیں کرے گی تنگ کر سکتی ہے بٹ کرے گی نہیں اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک وجہ تو ابھی بھی رمضان چل رہا ہوگا جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی ایس سے کچھ دن پہلے تک تو رمضان کی جو بلیسنگز ہیں برکت خیر یہ سب آپ کو فائدہ دے گی دوسرا سورج اسی اینگل پر ہے تو مرکری کی نیگٹیو ایمپیکٹس کو دبا دے گا تیسرا وینس اسی اینگل پر ہے جس طرح کی مرکری کی ریٹو گریشن سے مائنڈ میں کومپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں وینس کی فیور کی وجہ سے محبت کی وجہ سے اتمنان اور اعتماد کی وجہ سے وہ زیادہ تنگ نہیں کر پائے گی لیکن پھر بھی ایسے سیجیٹیرینز جو سائیکلوجیکلی بہت ہی سینسٹیو ہے موڈ سوئنگز کے پیشنٹس ہیں یا اوور تھنکنگ کے پیشنٹس ہیں ان کو یہ تھوڑی ٹربل دے سکتا ہے اس کو اوور کم کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے سیجیٹیرینز بلیو می اگر آپ نے سورہ شمس پڑھی پانچ دفعہ ایک دن میں اس سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا مرکری کی ریٹو گریشن تو ساتھ میں اگر آپ نے روبی پہنا یا بلو سفائر پہنا یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کو سائنٹیفکلی بوسٹر کیٹلیسٹ کے طور پر آپ کو پروڈیوز کر کے دیتے ہیں تو اس سے جو کمیاں آسٹرلوجیکلی آ رہی ہوتی ہیں وہ رپیر ہو جاتی ہے روبی کی کیمیسٹری اتنی سٹرونگ ہے کہ سیجیٹیرین کی سٹرنگھ کو انہینس کرتی ہے اٹریکشنز کو انہینس کرتی ہے سپرچول جو آپ کی سائیڈ ہے اسے بیلنس رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سیجیٹیرین سورہ شمس پڑھ رہا ہے روبی یا بلو سفائر پہن رہا ہے پھر بھی ٹرابلز رہتی ہیں تو پھر اسے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے پرسنل کیلکولیشنز ایک بیسک ڈائیگنوز میتھڈ ہے جس سے یہ بات پتا لگ جاتی ہے کہ پرابلمز کہاں سے آ رہی ہیں کتنی آ رہی ہیں اور کس ریمیڈی سے ریزولف ہو جائیں گی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بڑ وہ فری فورم نہیں ہے سیٹیرینز ہوفولی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا آپ اپنی عید کی تیاریوں میں اپنے رمضان کے آخری مراحل میں ہوں گے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا اور عید کی ان ایڈوانس میری طرف سے بھی اور ایسٹرو جیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو دلی عید مبارک اپنے سے جو لور طبقہ ہے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ان کا بھی دھیان رکھئے گا سیٹیرینز چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کی بات